آج میں آپ کو وہ دس بینیفٹ بتاتا ہوں جو میں نے کینیڈا آنے کے بعد یہ آج میں بلکل فری لیئے گورمنٹ آف کینیڈا سے وہ کون سے دس بینیفٹ ہیں چلیں میں بتاتا ہوں نمبر ون او سیپ میں نے او سیپ پرگرام لیا تھا یعنی گرانڈ لی تھی گورمنٹ آف آنٹیریو سے او سیپ یعنی آنٹیریو سٹوڈنٹ آسسٹنس پرگرام تو اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں میں لنک شیئر کر دیتا ہوں آپ کو اسکرین پر تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میری ڈیٹیل ویڈیو مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب پی آر پہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہ رہے ہو یا آ فردر سٹیڈیز کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آنٹیریو گورنمنٹ سے ایک گرانڈ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو کالج کی انیویسٹی کی پوری فیز دے جاتے ہیں نمبر ٹو میڈیکل بینیفٹ آہ کینیڈر میں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیکل بینیفٹس پر خرچ کرتے ہیں تو میڈیکل بینیفٹس بہت سارے ہیں اوہیپنی آنٹیریو ہیلتھ انشورنس پلان ہے اس میں آپ کو ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں آپ کو ایک سپیسیفک نمبر بھی ہوتا ہے تو اس کی بنا پہ آپ جو ہے ہر ہسٹیٹل میں فری میڈیکل بینیفٹس لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہسٹیٹل میں سٹی فری ہے ڈاکٹر کی کارنسلٹریشن ہے میڈیکیشن ہے ایونگ چائلڈ برد بھی فری ہے اور میرے ایک بچے کی برد بھی ہیاں ہوئی جو بلکل فری تھی ہیں نمبر تھری فری ایجوکیشن فار کٹس میرے دونوں بچے یہاں پہ بلکل فری بردتے ہیں یعنی کینیڈا میں آپ کو پبلک سکول پہ پیسے لینے بھی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کینڈرگرڈن سے لکھے پیال گریٹ تک یہاں ایجوکیشن بلکل فری ہے یعنی ایونگ کتابوں کا پیسے بھی گورنمنٹ دیتی ہیں سکولز دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن بھی سکولز دیتی ہیں یعنی بس اس سرویس جو ہیں زمہ میں بچوں کو پیک اور ڈروپ وہ تک فری ہے نمبر فور چائلڈ بینیفٹ میں ہر فیملی کو یعنی ہر پیرنٹس کو ایک بچے کے بس چھے سو ڈالار ہر مہینہ ملتے ہیں اور یہ چھے سو ڈالار جب تک ملتے رہتے ہیں جب تک آپ کو بچے اٹھار سال تک نہ ہوتے ہیں یعنی جتنے زیادہ بچے اتنے زیادہ فائد ہیں مقصد یہ ہے کہ میڈل کلاس فیملی کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ ہمارا بیک ہوم کی طرح نہیں ہے کیونکہ ملی گلاس ہوئے پیسر ہے تو یہاں پہ ہر فیملی کو ایک بچے کے لیے چھے سو ڈالار ملتے ہیں اور جیسے جیسے ایکچولی یہ بیسٹ کرتی ہے آپ کی انکم پہ یعنی آپ کتنا کم آ رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے اور بچے کی ایج بڑھتی جاتی ہے یہ پیسے تھوڑ سے کم ہوتے چاہتے ہیں نمبر فائف دیکیر سبسیڈی پرگرام دیکیر سبسیڈی پرگرام میں گورنمنٹ آپ کو ایسے مدد کر دی ہے کہ فر ایسیمپل ہزبین وائف دونوں جاپ کرتے ہیں اور دونوں کی سیلوری جو ہے ایٹی تاؤزن سے کم ہے اور لازم آتے ہیں جب جاب کریں گے تو بچہ آفٹر سکول کہیں تو رہے گا مطلب کسی بھی ایسے گھر میں رہے گا یا کوئی بھی ایسا ٹیک کیر کرنے والا ہوں یہاں ڈے کیرز ہوتے ہیں کہ آفٹر سکول ڈے کیر میں ہوں بچے کو مجھ دیں لیکن اس کے اچھی خاصی فیس ہوتی ہیں اس میں بھی گورنمنٹ آپ کو سبسیڈی دیتی ہے دونوں کی سیلوریز ہزبین وائف ایولیٹ کیا جاتے ہیں اور ایٹی تاؤزن سے کم ہے تو پھر آپ کو گورنمنٹ سبسیڈی دے کی اچھے خاص پیسے دیتی ہے نمبر سکس اول انٹ سیکیورٹی پینشن فیلان یہ ایک فیڈرل پرگرام ہے یعنی دو قسم کی مطلب گورنمنٹ ہیں فیڈرل اور پرونچن تو یہ بینیفٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سکسٹی فائیوئرز پہ ہی ہیں یا سٹیزنشپ پہ ہیں اور دس سال سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں ایٹ ڈیزن مینٹر کہ آپ پہلے جوب کرتے تھے یا نہیں اس کیلئے یہ ضروری مہنی ہے اگر آپ جوب نہیں بھی کرتے تھے تب بھی چلے گیا تو سکسٹی فائیوئیئرز ایج پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس بینیفٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ آپ کو مطلبی پیمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں نمبر سیون کینیڈا پینشن فیلان یا سی پی پی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کی سیلری سے کچھ تھوڑا سا سیلری کے حصہ جو ہے وہ کینیڈا پینشن پلان میں اکیملیٹ ہوتا رہتا ہے ہر مہینے اور ایٹ ڈی ایج آف سسٹی فائیو یا ریٹائرمنٹ پہ مطلب ضروری نہیں کہ آپ کو اس کے لیے ریٹائر ہونے پڑے اگر آپ سکسٹی فائیوئیئرز ایج کی ہیں اور جوب بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو سکسٹی فائیوئیئرز ایج سے یہ کینیڈا پینشن پلان میں سے آپ کو پیمنٹ ساننا شروع ہو جاتی ہے یعنی سکسٹی فائیوئیئرز میں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ دو پیمنٹ ساتھ ہیں وہ کون کون سی اور ایج سیکیورٹی اور کینیڈا پینشن پلان نمبر ایٹ ایمپلائمنٹ انشورنس ایک ایسا پرگرام ہے جو گورنمنٹ آف کینیڈا کور کرتی ہے ایسے ایمپلائیز کیونے جو وقتی طور پر لے آف کر دیے گئے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے آفیس نہیں جا سکتے ہیں اور وہ گھر لے گئے ہیں تو ایمپلائمنٹ انشورنس کو بھی چھوٹا سا پورشن آپ کی سیلوری میں سے ہر مہینہ کرتا ہے لیکن ایزا وہ کور کرتا ہے مطلب اگر آپ کسی وجہ سے جیسے کہ فر ایسایمپل کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے بہت سے ایمپلائیز کو لے آف کر دی گیا تھا تو گورنمنٹ اس پرگرام کے تحت ہر مہینہ آپ کی جو سیلوری تھی اس کا 55% آپ کو ہر مہینہ پی کرتی ہے جب تک کہ آپ کی دوسری جاب نہ لگ سکتا ہے نمبر نائن پیڈ میٹرنیٹی لیف اس پرگرام میں وائف کو جو ہے 18 منس کی پیڈ میٹرنیٹی لیف ملتی ہے نہ صرف وائف کو بلکہ ہزمین کو بھی 3 منس کی پیڈ میٹرنیٹی لیف ملتی ہے تو یہ مطلب اس میں پیڈ میٹرنیٹی لیف پہ یہ مطلب ہے کہ آپ کو سیلوری بھی ملے گی اور سیلوری آپ کی مرضی ہے چاہے 18 مہینے آپ گھر بیٹھ کے لیے لیں وائف یا پھر جو ہے وہ اگر ایک سال گھر پہ بیٹھ رہیں گے تو 18 مہینے کی سیلوری جو ہوگی وہ آپ کو ایک سال میں دے دی جائے گی نمبر ٹین سٹیزنشپ جب آپ کنیر پہ 1090 ڈیز گزار لیتے رہے ہیں تو آپ سٹیزنشپ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیس دینا پڑتا ہے اس کے لیے اور اوٹ لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سٹیزنشپ مل جاتا ہے تو سٹیزنشپ میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ پروینشل اور مینیسپل اور فیڈرل الیکشنز میں ووٹ کر سکتے ہیں پی آر پہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اوپیسلی 140 کنٹریز کا ویزا فری انٹری تو ہے ہی آپ کو تو یہ ٹین بینیفٹس تھے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا جب میں کینیڈا میں آیا لیکن آہستہ آہستہ پھر پتا چلے تو یہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو کینیڈا آنے سے پہلے ہی پتا ہوں کہ ہمارے رائٹس اور بینیفٹس کینیڈا میں کیا ہیں چلیے خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں